یکرین کو پشمی سے ملے سیکھ رو تینک دباہ پوتن نے کہا ہے with the visuals 160 ٹینک اور 360 آمد ویکل برباد ہو گئے پوتن نے یہ بھی کہا سیدھے کی گرافکس پر آئیے راہول اس کے بعد دونوں بریکنگ دونوں شاٹ لیں گے بلکہ تین بریکنگ لیں گے راہول یہ دونوں بریکنگ اور اوڈیسا کی جو خبر لی تھی تین بریکنگ تین شاٹ پیچھے سکائے لے کر آئیے پوتن کی یہاں پار پوتن کی زبان زبانی یکرین کی بربادی کی کہانی تھوڑا اور پویٹک ہو سکتے تھے ہم اس میں یکرین کا کاونٹر آفنسیف پوری طرح فیل ہو گیا ہے پوتن نے کہا ہے کاونٹر آفنسیف میں یکرین کو روس سے دس گناہ زیادہ نقصان پہنچا ہے رشن آرمی نے یکرین کے 160 سے زیادہ ٹینکوں کو تباہ کر دیا ہے بیٹل گراؤن میں یکرین کے 360 آمد ویکل بھی برباد ہو گئے پشمی دیشوں سے ملے یکرین کے 30% ہتیار تباہ تینوں بریکنگ لے کر آئیے سیدھے میں چلوں گا جنرل سنہ سر کے بعد سنہ سر یہ بہت بڑی خبر ہے ان کا میسیف لاؤس ہو رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یکرین راہو تین بریکنگ تین شاٹ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس یدھ کو آگے لے جا پائیں گے کیا نیٹو ان کو اور ہتیار دے پائے گا جہل نشان جو پسمنجر آپ نے دکھایا جتنے آپ نے خبرے دکھائیں ایک سو ساٹھ ٹینکز این تین سو امم ساٹھ آپ کے بکتر بندگاریاں یہ آپ کے آپ کے آپنسیف کاؤنٹر اوفنسیف یہ کہتے ہیں تو میرے انسار آٹھ دن ہوئے ہیں اتنی بڑی لاؤس ایٹ ڈیز میں جبکہ یہ بہت چلنی ہے وہ تو کہتے ہیں کہ بارہ برگیڈ بیٹھ ہی نہیں ہے تین ہزار ٹینک ہیں ہم لوگ من اوفنسیف کریں گے مگر ان کے جو بھی پروبنگ ہیں چار ٹرانگز میں آئے ہیں میرے انسار جو میں اس کو لگاتار دیکھتا ہوں تو یہریجیا میں ہے ایک ڈونیس کے لاغے میں ایک لہانس کی طرف جاتا ہوا تو وہ جس میں باکت موت یہ سب سامل ہے ایک جگہ جو میرا چندہ ہے رشیر کے جہاں دیکھتا ہوں جہاں وہ جو ڈونیس کے اوپر ہے ایک ناکوکہ وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ سائد وہ نورٹھ اس پر پڑھتا ہے کل میں نے اس کو دیکھا تھا اس کے علاوہ کہیں بھی آپ دیکھیں گے تو یم کا پورا وار ہوا تھا اسرائیل اور اس کے بیچ میں ہزپ کے بیچ میں ٹینکوں کا قبرستان مانا جاتا ہے میں تو یہ مانتا ہوں اس کا پسمنجر تو ہم ساتھ دن کے اندر دیکھ رہے ہیں اب کہتے ہیں کہ ڈیڑھ مہینے کے بعد کوئی یہ لانچ کریں گے میجر آفنسیب کیا ہوگا آنے والے سمیہ میں یہ بہت انٹریکسنگ ہمارے ایسے ملٹریس انہوں جو لوگ اس کو دھیان سے دیکھتے ہیں ایک چیز کو میں اپنے میپ کے اوپر آپریشن روم بنایا ہوا اور جو آپ نے دکھایا مہا اٹیک کا ایک نظارہ آپ نے آج پیش کیا جہاں سومی سے لے کر کے آپ نے پورا اوڈیسا کی جو روپ ریکھائیں کھیچی ہیں سنان صاحب مجھے ایک بات بتائیے کیا آپ کو لگتا ہے یہ لوگ کیف پر اٹیک کریں گے میرے انسار تو یدی یہ نہیں مانتے تو کیف تو جائے گا ہی آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں یہ جائے گا کیونکہ دیکھئے ان کا ایک بہت بڑا بیٹل گروپ ہے جو میرے بیٹ کر رہے ہیں